اسلام علیکم جی میرے نام شیخ نیمے اور میں ایک بائیک ریڈر کے طور پر کام کرتا ہوں آپ میں سے بہت سے لوگوں نے اوبر کرین بائیک یا انڈرائیو ایسی اپلیکشن کا استعمال ضرور کیا ہوگا تو ایک بائیک ریڈر کتنے گھنٹے کام کرتا ہے اور ہماری کتنی کمائی ہو جاتی ہے ہمیں کتنا ہارڈ ورک کرنا پڑتا ہے آج کی بلوگ میں آپ یہ سب کچھ جان سکیں گے امید ہے آپ تمام بھائی خیری سے ہوں گے تو سر آج سنڈے ہے کام تھوڑا سلو ہو گا لیکن پھر بھی آج ہم نے کام کرنا ہے بائیک یا اور انڈرائیو پہ جتنا انٹرٹین کیا جاسا ہے گے گا اس بلوگ میں آپ کو کروں گا جتنی کمائی ہوگی وہ بھی بتاؤں گا پھول کتنے لگے گا وہ بھی بتاؤں گا تو آج کا بلوگ شروع کرتے ہیں بھائی سارو ٹائم میں اس لکت دائی بجے کا ہو گیا ہے انڈرائیو کی اپلیکشن کو میں نے آن لائن کر دیا ہے اس کے بعد جی بائیک یا کی اپلیکشن کو بھی آن لائن کر دیتے ہیں دونوں میں سے جس بھی اپلیکشن پہ پہلے رائے ڈائی ہم وہ اکسیپٹ کرلیں گے اگر اچھے پیر پہ آئی تو اوکے جی دونوں اپلیکشنیں آن لائن ہو چکی ہیں تو اب انتظار ہے رائے ڈائنے کا اوکھے جی پہلا آوٹر مجھے مینٹ چکا ہے یہ ایک فیمل کسٹمر کی رائیڈ ہے اور کسٹمر کو میں نے گلو برگ سے پیک اپ کرنا ہے اور ایک بال ٹاؤن لے کے جانا ہے اسے ٹرپ کا فیر بنیں گے ایک سو پچاس روپے آٹھ کلی مینٹ کی یہ چپ ہے تو کسٹمر کو ہم ڈراب کرتے ہیں اوٹر تو کمپلیٹ ہو گیا ہے لیکن پھر تھا ایک سو پچاس پہ سات کلیمیٹر کی ڈرپ تھی لیکن یہ کہ آج سنڈے کا دن تھا تو کام سلو ہوتا ہے تو اسی وجہ سے کسٹمر کی مردی کے اوپر ہی رائیڈ ایک سیپ کرنا پڑی ہے تو آج مشکل تو ہوگی لیکن یہ کہ کام سے کام ٹائم کے اندر زیادہ اردنگ کرنی ہے تو اچھے خاصی رائیڈز ملتی جائیں تو زیادہ فائدہ ہو جائے گا اب باقی ان سے کام چلتا رہے گا پھر اوکے جی تو یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ نئی کمپنی ہے یینگو اب یہ بچاری رنیسٹریشن کروانے کے لیے اندرائب کے اوپر رائیڈ بک کرنا ہے اور ساتھ نوٹس میں لکھ لیں کہ آپ ڈیلی پندرز روپے کما سکتے ہیں تو یہ حالات ہو چکے ہیں یینگو والاوکی کافی انتظار کے بعد مجھے سیکنڈ ارڈر ملا ہے پائکیا پر یہ بھی کچھ کلمٹ کی ٹرپ ہے ایک سو پچاس روپے میں بکوئی ہے بائکیا پر مگو ہے نا آج ہے نہیں نہیں یہ کلمہ چوکی ہے اوزہر کے نام سے ہاں واپس ہم اڑ رہا ہوں میں نظر آرہے ہیں اسلام علیکم جی کیا حال ہے کلمہ چوک جانا ہے نا یہ نیچے ہی جانا پڑے گا یہ ادھر سے نیچے بیسمنٹ میں جانا یہ نہیں شکریہ تو پھر سب آج کا تیسرا آرڈر بھی مین چکا ہے ایڈ بھی فیمل کسٹومر کی ہے کسٹومر کو پیک اپ کرنے کے بعد ہم ڈراؤپ کرتے ہیں سواری لینی سواری لینی ہے درہو نہیں دلہا ایسے ہی ہونا پہی دیا نہیں کچھ بھی نہیں لیا آپ نے کچھ بھی ہی آتے رہے ہیں آپ نے کہا چلے جو گیر سے گیر سے گیر سے روکا تھا لیکن انہوں نے بولے گا آپ چلے جو میں نے بولا تھا اندھر سے کسٹومر کو لینا آپ نے پرچی میں کچھ لینا نہیں پرچی تو نہیں لی اپلیکیشن کے طرح ہمیں رائیڈ ملتی ہے اس طرح نہیں ہوتی جیسے ہی ایک آٹو والے کے پاس ایک کسٹومر آتا ہے پیر تیہ کرتا ہے اور آٹو والا اپنی سروس لیتا ہے بلکل اسی طرح ایک بھائی میرے پاس آیا تھا انہوں نے وحدت روڈ سے جانا تھا اٹاری دربار کے پاس تو وہاں تک کرایا میں نے ان سے تیہ کیا ہے تین سو پچاس روڈ جو کہ بلکلی بہت ہی ریزنیبل ہے ایکسٹرا پیسے میں نے ان سے نہیں لیے بندہ تو چار سو ہی ہے ہم اٹاری سے تو آگے کافی آگے آگے ہیں اب دیکھ لیں جس طرح آپ کہتے ہیں چل بھائی سب اس وقت تک پہنے شہ بجے کا ٹائم ہو گیا ہے اور میری ارنگ ہو چکی ہے نو سو پہ کے قریب لیکن کل میں نے کام کیا تھا کل ماشاءاللہ کام اچھا تھا آج سنڈے تھا اس وقت سے کام سلو ہے آج اس ٹائم تک ایک ہزار فیسے زیادہ ارنگ ہو گئی تھی فیول بھی کام لگا تھا لیکن آج جناب ایک لیٹر فیول لگ گیا ہے اور ارنگ بھی کام ہوئی ہے چھٹی تھی تو میں نے سوچہ گھر بیٹھ کے کیا کرنا ہے تو کام کیا جائے اسی بہانے سے آپ لوگ سے باتشیت بھی ہو جائے گی تو انشاءاللہ ورکنگ ڈے کے اندر ہم پھول ٹائم کام کر کے بھی ارنگ کر کے دیکھیں گے اس کا بھی بلوگ آئے گا نائٹ شیفٹ کے اندر بھی کام کریں گے اس کا بھی بلوگ آئے گا تو اگر آپ کو آج کا بلوگ اچھا لگا تو آپ کے ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل بھی ضرور سبسکرائب کرنا ہے آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ